ویلکم تو آئی یوٹیوب چینل دوستو میں اروین درشی چنڈیگر سے ٹرو بجس اکیڈمی کی طرف سے آپ سب لوگوں کا سواگت کرتا ہوں دوستو میں آج کچھ خاص آج ہم لوگ اس پروگرام میں ڈسکس کرنے والے ہیں بہت لوگ جس آج پروگرام کے بارے میں ڈیمانڈ کر رہے تھے تو آج کچھ خاص بات کریں گے بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں لیکن جو میرے نئے دوست ہوں گے ان کے لئے بتانا چاہوں گا دوستو میں لگ بھک اٹھائیس سال پہلے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ساتھ جڑا میں ایمی سی ہوں اگنی کیمیسٹری کے اندر اور فارماسیوٹیکل کے اندر میں نے کام کرتا رہا لگ بھک پندرہ سولہ سال اس کے علاوہ میں بیس سال سے ایک ڈریم انڈسٹری ہے نیٹ ورک مارکٹنگ دوستو نیٹ ورک مارکٹنگ کے اندر کام کرتے ہوئے مجھے بہت سے انبھاو ہوئے اور اس میں جیدہ تا جتنے بھی انبھاو تھے دوستو وہ بہت ہی بہترین کمال کے ہیں اسی انبھاو کے ادھار پہ دوستو آج کچھ خاص بات کریں گے دوستو جب بھی ہم کسی اورگنیزیشن کے ساتھ جڑتے ہیں تو دوستو اس اورگنیزیشن کے ساتھ ہم جب کام کرتے ہیں تو ہمارے بھی ایک بڑا اتسکتہ ہوتی ہے کہ اس اورگنیزیشن کے اندر ہم کام کس چیز کے ساتھ کرنے والے ہیں مطلب اس اورگنیزیشن میں اس کمپنی میں کیا پڑکٹ ہوں گے دوستو کسی بھی کمپنی کے سول ہوتے ہیں آتما ہوتی ہے جان ہوتی ہے اس کے پڑکٹ دوستو پڑکٹ میں اگر جان ہوگی آٹومیٹیکلی ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم ایک ایسی بیتنگ کمپنی کے ساتھ ہیں جس کے پڑکٹ میں بہت جان ہے تو آج دوستو ہم اسی بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں ہم ڈسکس کریں گے کہ جس کمپنی کے ہم لوگ ساتھ بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس کی کمپلیٹ رینج اس کے پورے پڑکٹ کے بارے میں جاننا چاہیں گے اور دوستو یہ کمال کی کمپنی کے بارے میں آپ آلڑی شاید سن چکے ہیں اس کمپنی کا نام ہے دے جوائے دے جوائے جو خوشی بھرا دن رکھتی ہے اس کے ساتھ ہم جڑتے ہیں تو یہ کمپنی کے ساتھ کچھ بھی جہاں ہم کس کام کریں گے چاہے وہ ہم بزنس کریں چاہے کمپنی کو جانیں چاہے ان کے پورڈکٹ کو استعمال کریں وہ دوستو ہماری لائف میں خوشیاں سے بھر دیتی ہے دوستو پہلے ہم اس پورڈکٹ کے بارے میں جانیں گے جو اس کمپنی کا فلیکشپ پورڈکٹ ہے جو اس کمپنی کا مین سپر سٹار ہے جہاں پر جانے کہ اس کمپنی نے آج پچھلے کچھ سالوں کے اندر دھماکہ مچایا ہے دوستو وہ اس کمپنی کا نام ہے اسپراش دوستو پہلے مسپراش کے بارے میں بات کریں گے جو فلیکشپ پورڈکٹ ہے اس کے بعد ہم سب جانیں گے کہ ہمارے گھروں کے اندر کوئی بھی طرح کی ہیلتھ کی دکت ہو اگر دوستو اُدھ ہیلتھ کی دکت میں ہم کس طریقے سے ہمارے فائدہ پہنچا سکتی ہے اس کمپنی کے پورڈکٹ دوستو کیورینڈ کے نام پر ویلنس کے اوپر ہمارے پاس کچھ پورڈکٹ ہیں اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ اندر سے ہم سوست رہیں اور اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ ہمارا شریف باہر سے بھی بڑھیا لگے تو دوستو پرسنل کیئر کے ہمارے پاس جو پورڈکٹ ہے وہ وائلڈ میوز کے نام پر اس کمپنی کے برینڈ ہے اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ ہمارا کچن صبح دوپہر شام جہاں ہمارا کھانا بنتا ہے تو دوستو ہمارے پاس ہماری گرسوئی ہماری کچن کے اندر جو بھی یوز ہوتا ہے وہ کچھ ایسی چیزیں استعمال ہوں جو ہمارے کو ہیلڈی رکھیں پھر دوستو ہم اس کے بعد ہمارا پسند ہوتا ہے کہ ہمارا گھر بھی چمکے ہمارے یار دوست مستر ہمارے اشتہار جب بھی ہمارے گھر کے اندر آئیں تو دوستو وہ ہمارے گھر کی بھی تعریف کریں تو دوستو ہوم کیر کو لے کے جو ہمارے گھر کو سوست رکھیں گے دوستو وہ ہوم شائن کے نام پر ہے پھر ہم لوگ چاہتے ہیں جب گھر سے باہر نکلیں تو دوستو ہمارا من ہوتا ہے کہ دنیا ہماری تعریف کریں کسی ہمارے کپڑوں کی تو دوستو اس کمپنی کے ساتھ ہمارے بہترین کپڑے ان کے اندر بھی کچھ خاص خوبیاں ہوں گی no doubt کپڑے سندر تو ہوں گے ہوں گے اس کے علاوہ سوست بھی ہوں گے سننے میں ایک الگ لگ رہا ہے سوست yes دوستو ہمارے کپڑے بھی ایسے ہوں گے جو anti-bacterial ہوں گے anti-viral ہوں گے waterproof ہوں گے ایسی کمال کی خوبیاں ہوں گے ہمارے کپڑوں کے اندر اس کے علاوہ دوستو پھر ہم لوگ صبح دوپہر شام راج جب بھی کہیں بھی ہم لوگ ملتے ہیں بیٹھتے ہیں دوستو ہمارا من کرتا ہے کچھ snacks تو دوستو ہماری کپنے کا yum-dum کے نام پہ جب بھی بھوک لگے زیادہ یا کم snacks بھی available ہیں تو دوستو شروعات کرتے ہیں اپنے کمپنی کے پڑکٹس کے ساتھ جو ہمارا سب سے بہترین پڑکٹ ہے جو ہمارا ہم نے شروع میں کہا ہمارا سپرسٹار ہے یس کیا بتایا تھا ہم نے است پراش دوستو جیسی است پراش کا نام آتا ہے آپ کے دماغ میں است پراش پراش شبد ہم نے بچپن سے سنائے کہاں سنائے ہم لوگوں نے پراش یس چیون پراش دوستو چیون پراش ہم لوگ کھاتے کھاتے بڑے ہوئے اور ہمارے من میں ایک ایک چیز تھی اگر ہم یہ جب بھی چون پراش کھاتے ہیں ہماری صحت اچھی رہیں گی ہم کبھی بھی جلدی بیمار نہیں پڑیں گے لیکن دوستو یہ ہمارا جو پراش است پراش ہے یہ اس سے کہیں گناہ بہتر خوبیوں کے ساتھ ہے کیا خوبی ہے دوستو ہمارے کو سوست رہنے کے لیے ہمیں جندہ رہنے کے لیے ہمیں سب سے بیسک چیز کیا چاہیے ہماری بیسک چیز ہے جسے ہم بات کرتے ہیں جندہ رہنے کے لیے پہلی چاہیے ہوا پھر پانی پھر کھانا تو دوستو ہوا اگر ہم بات کریں کیونکہ اگر اگلی سانس نہ آئے تو یہ انسان ختم ہے اور ہوا اگر اتنی بیسک نیڈ ہے تو دوستو کیسی ہونی چاہیے ہوا ہونی چاہیے شدھ سب جانتے ہیں صاف شدھ بڑیا ہوا ہونے چاہیے پر کہاں جہاں بھی ہم لوگ آج کل رہتے ہیں کیا ایسی ہوا وہاں ویلیبل ہے نو ہم سب لوگ جانتے ہیں ہم شہروں میں رہتے ہیں اور شہروں کی ہوا کیسی ہو چکی پردوشن بھری پولوشن بھری تو دوستو اس پراش وہاں پہ کیا کام کرے گا دوستو ہم جو بھی ہوا میں جندہ ہیں اور ہمارے شدھ کے ساتھ پولوشن پردوشن یہ جو پردوشن بھری ہوا جس کے مادہم سے ٹوکسن کچرا گندگی ہمارے شریف میں بھر رہا ہے اور وہ کہاں جم رہا ہے ہمارے مین آرگن ہماری چھاتی میں لنگس دوستو لنگس کے اندر یہ کچرا بھرتا چلا جا رہا ہے اور دھیرے دھیرے یہ کچرا ایک دن گمبیر سمسیہ گمبیر بیماریوں کا روپ لے لیتا ہے کوئی سیلوشن اس کے بارے میں نہیں دوستو اس پراش یہی پہ کمال کرتا ہے دوستو اس پراش ہمارے اسی بیسک لنگس کو بلکل گہرائی سے ایک ایک کونے کونے سے کچرے کو ساف نکالتا ہے ڈی ٹاکسی فائی کرتا ہے یہ اس کو ہم لوگ ٹار بول سکتے ہیں یہ ٹاکسیز کو ہٹاتا ہے میوکس ایک پرت جو جمتی چلی جاتی ہے لنگس کے اندر جس کے اوپر کچرہ چپک جاتا ہے اس کو ساف کرتا ہے ہماری اس لنگس کے اندر باریک باریک سے بہت باریک سوکشم سے ہمارے بالوں کے جنگو سیلیا بولا جاتا ہے اس کو سوست رکھنے کے لیے اس کو نریشمنٹ دیتا ہے پھر ہمارے لنگس کو سوست رہنے کی ہم اچھے سے سانس لے پائیں جندگی بھر اس کو دوستو ریسپریٹری پرفارمنس کو یہ بہتر کرنے کی طرف کرتا رہتا ہے یہ ایک ایسا پرڈکٹ ہے جس کو ہمیں لگاتار کھاتے رہنا چاہیے کیونکہ ہم ایک سیکنڈ بھی سانس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو دوستو ہمارا فلیکشپ پرڈکٹ ہے ہمارا اس کو ہم نے پیٹنٹ کلیویت کیا ہوا ہے بڑا ہی بہترین کمبینیشن ہے اگلے پرڈکٹ پر چلتا ہے دوستو اگر یہ ہمارا فلیکشپ ہمارا سپرسٹار پرڈکٹ ہے دوستو اسی کو لے کے ہمارے پاس آگے بھی پرڈکٹ کی رینج ہے جو کی سارے کے سارے نیچرل ہیں ہربل ہیں آئر ویدہ بول سکتے ہیں دوستو اگر میں آئر ویدہ کی اوپر مجھے ایک چھوٹا سا ایکزامپل یاد آگیا ہے کیونکہ میں نے دوستو لگ بھگ پندرہ سولہ سال الوپیتھی انڈسٹری میں کام کیا پڑے بڑے میں نے ہسپیٹل ڈاکٹرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ایمز جیسے پی جے جو پی جے چنڈیگر میں ہیں ایسے ڈاکٹر کام کرنے موقع ملا دوستو مجھے یہ چیز سمجھ میں الوپیتھی کیا چیز ہے دوستو الوپیتھی ایک ایسی موڈرن سائنس ہے موڈرن ایک دوائی جو ہماری موڈرن سائنس نے تیار کی ہے جو چاہتی ہے کہ آج لوگوں کے پاس سمجھ نہیں ہے کہ جیسے ہی دوائی کھائے جائے ترنت ریزلٹ آنا چاہیے تو دوستو سمٹومیٹک ریلیف کے لیے ترنت آرام کے لیے ہمارے پاس الوپیتھی ہے لیکن کیا اوپری طور پہ جو ہمارے کو فرق پڑا اندرونی طور پہ جہاں جڑ ہے وہاں فرق پڑا نہیں ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں بڑی مجدہ سٹوری ہے شاید آپ نے سنی بھی ہوگی ایک بار کیا ہوا ایک مریض تھا وہ ڈاکٹر کے پاس گیا بولا صاحب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آج کل جب میں میں کپڑے اتارتا ہوں تو میرے میری ٹانگوں کے اندر نشان سے پڑھنے شروع ہو گئے بولے ارے اچھا تو انہوں نے صاحب اس کا چیک آب ویک اپ کرنا شروع کیا انہوں نے بولا صاحب بھرتی کرنا پڑے گا یہ تو مرضی کچھ الگ ترہی پہ ہے سوائی بھی نہیں آ رہا اور تھوڑے دنوں بعد وہ جب اس کو بھرتی کرنے کے بعد دیکھا تو اس کی ٹانگوں پہ نشان بڑھنے شروع ہو گئے اور وہ ٹانگ نیلی ہونی شروع ہو گئی اب صاحب ان کو خطرہ لگا انہیں صاحب یہ نیلی پڑھ رہی یہ تو جہر کا نشان لگ رہا انہوں نے صاحب کیا کیا ڈاکٹرز نے تراند فیصلہ لیا اور بولا صاحب یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی جس جو زیادہ نیلی ہو گئی تھی انہوں نے کہا صاحب یہ تو آپ کا بچ گیا آپ آپ کی ٹانگ کاٹنی گئی ہے اب آپ ٹھیک ہے تھوڑے دنوں کے لیے وہ گھر چلا گیا گھر آنے تھوڑے دنوں کے بعد واپس لوٹکیا ہے بولا صاحب میری دوسری ٹانگ بھی دیرگرین نیلی ہو رہی ہے نیلی ہو رہی ہے انہوں نے چیک اپ کیا انہوں نے بولا صاحب یہ تو سمجھا بڑھتی جا رہی ہے اب تو آپ کی دوسری ٹانگ بھی کاٹنی پڑے گی دوستو کیا ہوا اس کی دونوں ٹانگیں کاٹنی گئی اور ٹانگیں کاٹنے کے بعد اس کو ملک صاحب اب آپ ٹھیک ہیں لیکن صاحب جب اس شخص کی بیوی نے اس کے کپڑے دھوئے اور وہ جینز دھوئی تو دوستو وہ جینز کا سارا رنگ اتر گیا معلوم پڑا وہ جینز کا رنگ سارا کا سارا اس کی دوستو یہ ہمارا کئی بار ایلوپیتھی کے ساتھ ہمارا ایکسپیرنس ہوتا ہے تو دوستو کارن پہ نہیں جا پاتے دوستو یہاں پر اس کمپنی کے ساتھ کیور انڈ ہمارے ساتھ ہمارے پاس ہستا ہے جہاں پہ کیور انڈ کیور انڈیا جہاں ہم چاہتے ہیں پہلی بات ہم بیماری نہ پڑے اور اگر کوئی ایسی بیماری ہماری سواس کی سمجھ سے آئے دوستو وہاں پر بھی یہ کمال کر دیں we believe in all natural health اور wellness کیوں پر دوستو ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اس کی power کو ہم بات کریں گے اور دوستو یہ ہمارے پاس وہ range ہے جو کمال کر رہی ہے جو ہمارے گھروں کے اندر چھوٹی سے چھوٹی بڑے سے بڑے مرض کو بڑے آرام سے جڑ سے آئرودکس کے ساتھ نیچرل ترکیوں سے ختم کر دے گی دوستو یہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی پیکنگ سے پتا چل رہا ہے ہمارے پڑٹس کی کوالٹی کے بارے پتا چل رہا ہے دوستو یہ بڑے ہی سیف پڑٹ ہیں اور یہ لگ بھگ پچھلے دس سال سے یہ پڑٹ ہمارے مارکٹ میں ہیں آج ڈے جوائے کے مادیم سے ہم آپ گھر گھر تک آپ کو پہنچانے کوشش کر رہے ہیں دوستو ہمارا پہلے پڑٹ کے کے ساتھ لیٹ کرتا ہے ڈیابیٹیز مطلب بلکل صحیح سمجھ رہے ہیں آپ شوگر دوستو یہ شوگر کوئی سمجھ سیا ہے ہاں پہلی بار میں بات کریں گے تو یہ سمجھ سیا لگتی ہے اور دوسرے بتاؤں میں آپ کو یہ شوگر کی سمجھ سیا ہمارے ہندوستان پریواروں میں کہاں تک پہنچ چکی دوستو آج پوری دنیا میں یہ ہمارا دیش آج کیپٹل ڈیابیٹیز کی کیپٹل کی روپ میں جانے جانے لگا ہمارے ہندوستان کے اندر ہمارے پریواروں میں ہر تقریباً تیسرا عویقتی آج اس مرض سے گرسیت ہے اور اس کا ایک بہت بڑا کارن ہے سٹریس بہت سے لوگ ڈرتے ہیں پتہ نہیں زیادہ چینی کھانے سے یا زیادہ شکر کھانے سے زیادہ نہیں دوستو کچھ نہیں کیول زیادہ سے زیادہ جتنا ہم سٹریس لے رہے ہیں ہمارا لائف شائل ڈیس آرڈر ہے اور یہ کہ دوستو مرض نہیں ہے دوستو ہو کیا رہا ہے ہم جب بھی کھانا کھاتے ہیں ہمارا کھانا باڈی میں جا کر وہ ترنت شوگر میں کنورٹ ہوتا ہے اور یہ شوگر میں کنورٹ ہو کے طاقت میں کنورٹ ہوتا ہے اگر ہم نے طاقت مطلب ہمیں کام کرنے کے لئے شکتی چاہیے اگر وہ کام کرنے کی شکتی میں یوز نہیں ہوا تو دوستو یہی فیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس پورے پروسس کے اندر ہمارا ایک آرگن ہے پینکریاس جو کھانے سے شوگر لے کے اور شوگر کی ماترہ کو بڑے نینتریت کرتا ہے اب دوستو یہ پینکریاس نام کا جو آرگن ہے اگر اس میں تھوڑی سی بھی دکت آ گئی تو یہ ہمارے شوگر کے میٹابلیزم کو اس کی ماترہ کو نینتریت نہیں کر پاتا جس کو ہم لوگ شوگر کہہ دیتے ہیں تو دوستو یہاں آتے ہی جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹرز ایلوپیتی ہیں بولتے ہیں سب کوئی علاج نہیں ہے آپ کو باہر سے گولیاں کھانی پڑے گی یا انسولین کا انجیکشن لگانا پڑے گا دوستو دو طرح کی ڈاکٹرز ہوتی ہے ٹائپ 1 ٹائپ 2 دوستو ہمارے دیش کے اندر ٹائپ 2 کے اوپر ہمارے پاس بہت سارے علاج آویلیبل ہے جس میں آج ہمارے پاس یہ بہترین ڈاکٹرز کے روپ میں دوستو ہمارے پاس پرڈکٹ آویلیبل ہے بہترین پرڈکٹ کے پیکنگ کے ساتھ اور آپ دیکھیں گے ہماری پیکنگ سے ہی پتہ لگ رہا ہے quality of the product لیکن اس کی اصلی دوستو quality کا پتہ لگے گی جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں جب آپ کو اس کے result پتہ لگتے ہیں اور دوستو result پتہ کیسے ہی پتہ کرنا ہے دوستو ایلوپیتی نہیں ہے کہ کھاتے ہی result آ جائے اس نے جڑ پہ جا کے کام کرنا ہے دوستو یہ ساٹھ ٹائپلٹس کے ہماری ڈبی ہیں آپ کو ایک ٹائپلٹ سووے ایک ٹائپلٹ شام کو یا سب سب سے بڑیا طریقہ دو ٹائپلٹ ایک ساتھ لے لیں دن میں کبھی بھی کب تک لینی ہے کم سے کم تین مہینے تین مہینے تک لگاتا تو آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے تین مہینے سے اگلے تین مہینے تک دوستو کیا یہاں پر سوال آتے ہیں لوگوں کے کیا مجھے جو دوائی چل رہی ہے کیا اسے چھوڑنا ہے نہیں دوستو جب بھی آپ آئر ودا کے ساتھ ہمارے انپرٹس کا جڑتے ہیں کبھی بھی ایلوپیتھی مدبند کیجئے گا کیونکہ ایلوپیتھی ایک بیساکھی کی طریقے سے ہے بیساکھی میں ادھارن دینا چاہوں گا مان لیجئے کسی شخص کے ٹائپلٹ میں دکت ہے اور وہ چلنے میں دکت محسوس کرتا اور ڈاکٹروں نے بولا بیساکھی کے ساتھ چلیں گے تو دوستو ایلوپیتھی کی دوائی بیساکھی کی روپ میں کام ہو رہی ہے ہمارے جو آئر ودا پڑکٹ ہیں دوستو یہ اس کو دھیرے دھیرے اس کی ٹاؤوں کے جڑ میں کام کریں گے تو سمی لگے گا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا ایلوپیتھی کو ترنت نہیں چھوڑنا آئر ودا کو شروع کر دینا ہے دوستو دھیرے دھیرے ہم لوگ آئر ودا کے اوپر کنورٹ ہوں گے تین مہینے لگیں گے تو شفٹ اوور ہوگا دھیرے دیرے ایلوپیتھی کم ہوتی جائے گی ہمارے پڑکٹ سمبھال لیں گے آپ کو without any side effects دوستو یہ شگر کی اوپر پڑکٹ تھا اگلہ پڑکٹ ہم اور فاس لیتے ہیں دوستو ortho fix ortho مطلب ہڈیوں کا ڈاکٹر ortho مطلب ہڈیاں مطلب جوڑ دوستو جب بھی ہمارے گھروں کے اندر اس طرح کی سمسیہ پتہ لگے جہاں پر کوئی muscular pain ہے کوئی joint pain ہے اور یہ آج کے لئے میں بڑا common ہو گیا ہمارے گھر میں ہمارے بجر کے علاوہ دوستو young لوگ بھی 25-30-40 سال کی عمر میں بھی ان کو دیکھتے ہیں محسوس ہونے شروع ہو گئی reason کیا ہے lifestyle آج ہم لوگ ایک جگہ بیٹھ کے کام کرنے کے عادی ہو چکے ہیں physical moment کم ہو چکا دوستو دو tablet روج دیکھیں کیسے فرق پڑتا ہے پہلے مہینے کے اندر ہی فرق محسوس ہونا شروع ہو گیا لیکن میں نے کیا بولا تین منتے تک ہمیں چھوڑنا نہیں ہے ہاں اگر کبھی سمجھ سے زیادہ آ جائیں دو صبح دو شام سے بھی شروع کر سکتے ہیں تو یہ ortho fix ہوا ہے اس کے لئے میں دوستو اگلا product آتا ہے ہمارا high energy high energy پتہ لگتا ہے ہمیں ترنت energy چاہیے اور دوستو آج کی date کے اندر جتنے بھی ہمارے یار دوست متر ہیں اگر بولے صاحب کہہ رہے ہیں اتنا تھک جاتے ہیں یار کوئی tonic بتا یہ tonic ہی ہمیں کام کرے گا تو دوستو ہمارے fmcg کے اندر ایک product بڑا hit ہوا اور آج کی date میں اس کا اندر کبھی سلمان کھانا آکے اس کو promote کرتا ہے اور کبھی یوراجیہ کرتا ہے یاد آیا کنسا revital چنتے ہیں اور لوگوں کیا ہوتا ہے بھاگ دوڑ بھری جندگی تھکنا یس تھکنا منہ ہے پر دوستو اگر اس سے بہترین product مل جائے کم دام کے اندر high energy بالکل safe product دوستو دو ٹیبلٹ روج صبح کھا لیجئے ہمارے گھر کی مہیلائیں شام تک ایسی حالت ہو جاتے ہیں کہ یہ سبھ بہت برا حال ہے ٹانگوں میں درد ہے پیٹھ میں درد ہے کمر میں درد ہے ایون ہمارے جنٹس باہر سے کام کر کے آتے ہیں یہی شکریت ارے آج تو بہت تھکان تھی ہے بہت کرمی تھی برا حال ہے دوستو high energy ایک مہینا کھا کے تو دیکھو دوستو ایک مہینا بھی کھا لیا چھوڑنے کا من نہیں کرے گا دوستو دوائی نہیں ہے کھوراک ہے وہ چیزیں جو ہماری normal کھانے میں نہیں مل رہی دوستو یہ high energy آپ کو fit رکھے گی لگاتار کھاتے رہیں کوئی side effect نہیں ہے دوستو اس کا اگلے چیزوں کے اوپر آتے ہیں اور یہ دوڑی سندر سی شیشیاں ہیں ہماری جس کے اوپر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں نام لکھا ہوا gaso free hb plus levies دوستو یہ ہماری آدھے لیٹر 500 ml کی پیکنگ ہے یہ liquid فارم کے اندر ہیں دوستو liquid اور tablet فارم میں کیا فرق ہے دوستو اتنا ہی فرق کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس emergency میں جاتے ہیں اور emergency میں زیادہ حالت خراب ہوتا وہ کیا کرتا ہے دوائی دینے کے بجائے injection لگا دیتا ہے injection لگانے سے کیا ہوتا ہے ترنت آرام آتا ہے تو دوستو ایسی ہی ہمارے پاس جو liquid پرپریشن ہیں دوستو یہ ہرم استعمال کرتے ہیں تو ترنت ہماری باڈی میں consume ہوتا ہے assimilation ہوتا ہے blood میں transfer ہوگا ترنت result آنا شروع ہوگا دوستو ان کے اوپر ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں یہ 500 ml کی packing کے بارے پتہ لگ رہا ہے ہمارے پاس بڑی ہی سندر 200 ml کی packing کے اندر بھی ہے بھیتین quality کے ساتھ لگ بھگ دوستو کم سے کم 10 12 15 ingredients کے ساتھ یہ ایر ویڈک پرپریشن جتنی دیکھنے میں سندر packing ہے دوستو اتنی ہی سندر result کیونکہ ultimately ہمیں کیا چاہیئے results yes آپ اور ہم کیا چاہتے ہیں results کہ اگر کسی نے ہمیں recommend کیا اس کے بارے میں ہمیں فرق محسوس ہو اور فرق محسوس ہوگا تب ہی آپ آگے بتائیں گے ہے کی نہیں تو پہلے ہمیں پتہ پتہ لگے دوستو live with live with کہاں کام کرتا ہے دوستو جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو ایک ہمارا بہت بڑا organ کام کرتا ہے جس کو ہم نے بچپن سے سنا ہے ہمارا لیکن ایک اور بڑا کام کرتا ہے جس کے بارے بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ جتنا بھی اس کھانے میں کوئی کچرا ہوگا اس کو detoxify کر کے الگ کرتا ہے اور دوستو آج lifestyle disorders کے اندر یہی liver ہمارا دھیرے دھیرے کمجور ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ہم time پہ کھانا نہیں کھاتے ہمارا سارا کا سارا کھانا time پہ نہیں ہے اور جو چیز کھانا چاہیے اس کو چھوڑ کے leafy vegetables green vegetables دودھ گھی مکھن salad fruits کھانے کے چھوڑ کے ہم سب کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں ہم لوگ آپ لوگ جانتے ہیں آج ہم سموسا برگر پیزا چاومین سے لے کے ساری ایسی چیزیں کھاتی ہیں جو liver کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے دوستو اس سے ہوتا ہے liver ہمارا کمجور ہوتا چلا جاتا دیرے ہماری بھوک کم ہونے لگتی ہے دھر دیرے لگتا ہے ہم تھکے تھکے رہتے ہیں اور دوستو سونے پہ سوہاگا ایسے میں اگر ٹینچنوں کو دیکھتے ہوئے ہم ساتھ میں دو گھونٹ بھی لگانے شروع کر دیں شام کو ہوتا ہے آج جب بہت برا بہت تھکان برا دن تھا آج دو گھونٹ لگا لیے جائیں دوستو وہ بھی پر بھاو کس پہ جاتا ہے ہمارے لیور کے اوپر دوستو بڑی عام سمجھ سے آہے دوستو یہ لیورز وہاں آپ کو مدد کرے گا یہ جو میجر آرگن ہے جس کو ہم نے بچانا ہے تو دوستو آپ یہ سب کچھرا کھانا تو بند کریں گے نہیں وہ شاید جو دو گھونٹ لگانے بند تو کریں گے نہیں لیکن دوستو لیور کو بچانے کے لیے لگاتار آپ ایک چمچ صبح ایک چمچ شام کو شیشے کے گلاس کے اندر تھوڑا سگنگنا پانی لے کے لیجئے کر کے رہے ہیں ہم اس لیور کو طاقت دے رہے ہیں ہم لیور کی اوپر ہیلمٹ پینا رہے ہیں کہ تاکہ ہمارا لیور بڑھیا رہے ہیں اور دوستو تراند ایک مینا کھا کے دیکھیں گے آپ کے چہرے کے اوپر نور آ جائے گا چاہتے ہیں نور اس پر چہرے کے اوپر کھا کے دیکھئے دوستو اس کے بعد نور لانے کے لیے جب نور کی بات آئی تو دوستو ہم چاہتے ہیں کہ خون بلڈ ہیموگلوبین لیول اچھا ہونا چاہیے سب چاہتے ہیں چہرے پہ دمک ہو چمک ہو سامنے والا کہے کہ بھائی آج کل کیا کھا رہا کیا لے رہا ہے بھائی چہرے پہ بڑی چمک آ گئی تو دوستو آج ہیموگلوبین کی کمی کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں جتنی مرجی ہم کریم پاورڈر لپسٹک لگائیں لیکن وہ اس چیزوں سے فرق نہیں پڑے گا جب تک اندر سے بلڈ لیول پراپر نہیں آئے گا اور جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ہماری آنکھوں کو چیک کرتا ہمارے ناکھون چیک کرتا بولتا صاحب آپ کے تو خون کی کمی لگ رہی ہے دوستو نئی پیڑی کو جب یہ پتہ لگے نا یہ کلو ساگ سبجی دوستو جب یہ چیز نظر آتی ہے نا اور جب ہمیں ریپورٹ نکالنی پڑ جائے اور لیپورٹ میں لکھا ہوا آتا ہے کہ صاحب ایک ہیلڈی میل کو جس کا لگ بھگ چودہ سے اٹھارا گرام پرسنٹ ہیموگلوبین ہونا چاہیے مطلب خون کو ناپنے کا ایک طریقہ تو ہم ہیموگلوبین چیک کراتے ہیں چودہ سے اٹھارا ہونا چاہیے ہیلڈی میل کا لیڈیز کا کتنا ہونا چاہیے کیونکہ ہماری لیڈیز جیدہ ایفیکٹڈ ہیں دوستو لیڈیز کا ہونا چاہیے بارہ سے چودہ اگرام اور ہوتا کتنا ہے دوستو نبے پرتیشت ہمارے دیش کی جتنی بھی ہماری مہیلہ ہیں ہماری گھروں کی جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں چاہے وہ ہماری بیٹی ہو ہماری بہن ہو ہماری مائے ہو ہماری بیوی ہو دوستو ان سب کا بلا بلاڈ دیکھیں گے آپ دوستو نو آٹھ نو دس اس سے اوپر نہیں پائیں گے اور جب یہ ہیموگلوبین لیول پورا نہیں ہوگا تو دوستو ہمیشہ ان کے چہرے کے اوپر آپ کو مرجھائی ہوئے مرجھاٹ دیکھے گی تھکان دیکھے گی آپ گھر میں آئیں گے تو کبھی بھی ان کا کھلا ہوا چہرہ نہیں دیکھیں گے آپ بچے جو پڑھنے والے ہیں ان کے چہروں پر رونک دیکھنا چاہتے ہیں دوستو یہ ہیموگلوبین لیول کو اگر کائز کرنے کے لیے ایچ بی پلس ایک چمچ صبح ایک چمچ شام کو لے کے دیکھئے ایک آدھے گلاس شیشے گلاس کے پانے کے اندر دوستو اب آتے ہیں گیسو فری گیسو فری نام سے پتہ لگتا ہے کیوں اسے سمجھا گیس اب یہ گیس بھی گھر گھر ہونے لگی گھر گھر گیس اسیریٹی کامن ہونے لگی ریزن پھر آپ کو پتہ ہے ہمارا کھان پان وہی چٹ پٹا کھان پان وہی سواد سے بھرا ہوا جو کی ہمارے شیر کے لیے ہیلدی نہیں ہے اور دوستو یہی کھان پان یہی چٹ پٹی چیزیں دو دھیرے دھیرے ہمارے باڈی کے اندر کنٹینویس گیس اور اور یہ گیس کہاں بنتی کی کیونکہ اندر سڑتا رہتا ہے ڈیجس نہیں ہوتا ساتھ میں اسیریٹی بنتی ہے دوستو یہ بھی بڑی کامن سمجھ سے آئے کیول صبح شام ایک ایک چمچ لے کے دیکھئے جب تک یہ ہماری ایک شیشی ختم ہوگی دوستو شیشی ختم ہونے تک یہ گیس اور اسیریٹی کی سمجھ سے ختم ہو چکی ہوگی اب اور ایک بڑیہ پڑٹ کے اوپر آتے ہیں دوستو پورجوں کے ٹائم سے بابدادوں کے جمانے سے دوستو ایک پودے کی ہمیشہ پوجہ ہوتے رہی ہمارے گھروں کے اندر مانتے ہیں صبح شام اس پہ دیا جلتا ہے صبح صبح ہماری ماتائیں اس کی پوجہ کرتی رہی اور اس کے چکر کارتی رہی ریزن پتا کیا ہے یہی دوستو یہ ایک ایسا پودہ ہے یہ ٹیک کیر کرتا ہے آج نئی جندگی میں موڈرن جندگی میں دوستو ہمارے پاس نہ تو جگہ ہے چھوٹے چھوٹے گھر ہو گئے نہ آنگن ہے نہ اس کی مہتوہ پتا لگی تو دوستو وہی بہترین پانچ قسم کی تلسی کا ارک ہمارے پاس یہ اس کے اندر اویلیبل ہے کیول دو بوند صبح اٹھتے ہی گنگنے پانی میں ڈال کے پی جے ایک گلاس کے اندر اور پھر شام کو جب موقع ملے جب آپ کام سے لوٹ کے آئیں ایک گلاس بھر کے بڑے گلاس کے اندر گنگنہ پانی دیجئے اور دو بوند دوستو دیکھیں پھر پائیے گا یہ وہ بیماریوں کے علاوہ طرح ہمارے ایمیون سسٹم کو سٹرانگ کرے گا دوستو بہت ہی پیارا پرڈکٹ ہے جتنے بھی تلسی سے ریلیٹڈ اور مارکٹ میں پرڈکٹ اگر آپ نے سنے دوستو گارنٹی سے میں بات کر سکتے ہیں گارنٹی سے بول سکتے ہیں ایک بار دے جوائے کا تلسی میکس استعمال کر کے دیکھنا دوستو اس کا دھکن کھولتے کھولتے ہی پتہ لگ جائے گا کہ دے جوائے کے تلسی میکس میں اور وہ والے جو تلسی کے پرڈکٹ آویلیبل ہیں جمین آسمان کا انتر ملے گا آپ کو کیول ایک بار استعمال کر کے دیکھیں دوستو اگلے پرڈکٹ کے اوپر آتے ہیں دوستو یہ پرڈکٹ بڑا پیارا پرڈکٹ ہے ہمارے گھر ہمارے پریوار کے اندر جو ایک خاص سردس سے ہے جس کا پورا پریوار اس کی اردگرد گھومتا ہے دوستو پتہ کون ہماری گھر کی لیڈی ہماری گھر کی لیڈی چاہے وہ ہماری وائپ ہو چاہے ہمارے ماتا جی ہو یا ہماری بیٹی ہو کوئی بھی یا ہماری بہن ہو دوستو ہماری ان لیڈیز کو ہمیشہ کچھ بڑی سمسیہ common ہوتی ہیں اور انہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سمسیہ ہو کیوں رہیے دوستو لیڈی کو قدرتی طور پر ہر مہینے پیرٹز آتے ہیں اور یہ پیرٹز آج کے دور میں ہمیشہ بڑے کئی وار discomfort ہوتی ہے بڑی تکلیت دے ہوتی ہے اور دوسرا ایک شب بڑا common ہوتا ہے آج کے دیٹ کے اندر ان لوگوں کے پاس وہ ہے leucoria leucoria میں نے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری ہڈیاں گل کے نکل رہی ہیں ہماری طاقت میں رہی ہے ہماری کو بڑی weakness تھکان محسوس ہوتی ہے کھانے کی بھوک نہیں لگتی دوستو یہ سارا کا سارا hormonal ایڈی کارڈیل سرپ کے نام پہ یہ ہمارے ان hormonal جو ڈس بیلنس ہے دو مین ہورمن ہوتے ہیں estrogen progesterone ان کو دونوں کو سیٹ رکھتا ہے ان کا بیلنس بنا کے رکھتا ہے فرق کہاں کہاں پڑے گا دوستو ہم نے باتایا لکوریا پر فرق پڑنا شروع ہوگا ہمارے لیڈیز کی جتنے بھی mental disorders menstrual cycle disorder physical weakness بھوک پر دوستو فرق پڑنا شروع ایک چاہ کا چممچ ایک چممچ شام کو کیسے لینا ہے شیشے کے گلاس میں آدھا شیشہ گلاس پانی لے کے صبح شام لیجیے ریگولر لے سکتے ہم لوگ چلی دوستو اب ہم نے لیڈیز کی بات کی اب ہمارے پریوار کا دوسرا پہیہ ہمارے جنٹس دوستو یہ جنٹس بھی دن رات محنت کرتے ہیں صبح نکلتے ہیں رات کو لیٹ آتے ہیں اور پورا دن کھٹتے ہیں کس کے لیے اس پریوار کے لیے ان کی بھی سمجھیں بڑی کامن ہوتی ہیں دوستو یہ لوگ بھی بڑی جلدی تھکان محسوس کرتے ہیں شام تک آتے ہیں اور بس بستر ملے اور ترند لیٹ جائیں کیونکہ صبح دوستو پھر ہمیں بھاگ نا دوستو یہ ہیلتھ کی پرابلم بڑی کامن ہے اور یہ کرتے کرتے ایک ہیلتھ کے ساتھ جڑا ہوا کامن میں بولتے تھے آدمی اور گھوڑا کبھی بڑا نہیں ہو سکتے اگر خوراک ملتی رہے تو دوستو آج وہ خوراک تو ملتی نہیں تو دوستو ہمارے پاس ایسی ہی خوراک آویلیبل ہے ایڈی لف کوٹ کے نام پہ ایک ٹیبلٹ روز روز رات کو آپ دودھ کے ساتھ لے لیجئے پہلے دن سے آپ کو فرق محسوس ہوگا آب میرے میں بھی وہ سپر مین جیسی انرچی آگئی میں پھر وہ طاقت محسوس ہونے لگا دوستو بہترین پڑک ہے دو آویلیبل ہے ساٹھ ٹیبلٹ کی پیکنگ میں آویلیبل ہے اور تیس ٹیبل آویلیبل ہے دوستو پہلے دن سے آپ کو فرق محسوس ہونا بڑا ہی پیارا پڑک ہے دوستو یہ دوسرا جڑوان بھائی ہے ہم جو پراش کی فارم میں تھا یہ ہمارے پاس ٹیبلٹ جو لوگ کہتے ہیں سب میں اس طریقے سے میں کھا نہیں سکتا یا میرے کو سواد محسوس مدھا اچھا نہیں لگتا تو ٹیبلٹ فارم کے اندر یہ ہمارے پاس آویلیبل ہے ساٹ ٹیبلٹ اور 120 ٹیبلٹ کے روپ میں دو ٹیبلٹ روز لینی ہے کیا فائدہ کرے گا جو چیز پہلے تھی کون سی فائدہ تھا ہمارے جتنے بھی لنگز کو طاقت دینے کے لیے اگر خانسی جھکام رہتا ہو کنجسشن رہتا ہو خانسی بار بار آتی ہو دوستو ترانت یہ فائدہ کرے گا نس ٹیل کے نام پہ دوستو اگلا بھی دن پر آتے ایڈی لپو ایڈی لپو کیا ہے آج ہمارا جتنا بھی خان پان ہے وہ سارا کا سارا سٹکی ہو گیا آج میدہ زیادہ استعمال کرتے آج ہم لوگ گھی استعمال کرتے ہیں جو چپ چپ پہ زیادہ ہے اور ہماری نسوں کے اندر کولیسٹرول بیڈ کولیسٹرول کو جمع کرتا جا رہا ہے دوستو دکت کب ہوتی ہے دکت دوستو بلکو لاس ٹائم پہ کیا یہ چیز پہلے پتہ لگتی ہے نہیں دوستو اس کا مطلب ہمارے کھان پان کے حساب سے ہم سب ہم کچھرہ جمع ہوتا جا رہا ہے دوستو ہم لوگ کیا کر سکتے دوستو ہمارے پاس ایک نیچرل طریقہ ہے ایڈی لپو کے نام پہ دوستو یہ بھی ہمارے پاس ایک سو بیس اور ساٹ ٹیبلٹ کے روپ میں ہے اور دوستو دو ٹیبلٹ روز لینی ہے کیا کرے گا دوستو یہ جو ہماری باری باری نسو کے اندر جو کچھرہ جمع ہو رکھا ہے جس کو بیڈ کولیسٹول کہتے ہیں ان بیڈ کولیسٹول کی صفائی کرتا رہے کیسے پتا چلے گا آپ ریپورٹ لے سکتے آپ ریپورٹ جمع چیک کراتے اس ریپورٹ کے اندر آپ کے آ جاتا ہے کہ ایڈ لیپور لینے کے مہینے سے تین بینے کے بعد دیس کرا کے دیکھیں گے جتنا بھی بیٹ کولیسٹول کی ہے جتنا بھی آپ کا اندر یونٹ ہوگا وہ کم پائیں گے دوستو یہ بھی ہمیں ریگور لیتے رہنا چاہیے سپیشلی ہمارے وہ دوست جن کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے دوستو اگلا پڑھٹ ہم پکڑتے ہیں ریچ بیریس کمال کا پڑھٹ پرانے جمانے میں دوستو ہمارے گھروں کے اندر ہمارے زیادہ سے زیادہ نیچرل چیزوں کا ہمارا کھانے میں استعمال ہوتا تھا سبجیاں ساگ سبجی فل فروٹ کھایا کرتے تھے آج وہ فل فروٹ ہمارے گائے ہو چکے فل فروٹ ہمارے مدہم ورگی پریواروں میں تب ہی آتا ہے ایسا ہوتا دوستو وہ فروٹ روج کھانے چاہیے کم سے کم دو سے پانچ فروٹ روج کھانے چاہیے ہیلڈی رہنے کے لئے دوستو بیمارے سے بچنے کے لئے نہیں دوستو یہاں پر ہرم وہ چیز نہیں کر پاتے تو آج ہمارے پر رچ بریز کے نام پہ وہ دنیا کا بہترین فروٹ جس بریز بولا جاتا بہترین ماترہ میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتے یہ انٹی آکسیڈنٹ کیا ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ ہمارے شریر کو ایک ایسا ہیلمیٹ پنا کے رکھتے جلدی بیمار نہیں ہونے دیتے دوستو بریز کے جوز کے اندر ہم کیول ایک چمچ بڑا چمچ روج لینا شروع کریں ایک کم سے کم دو سو ایکٹیو کمپوننٹس ہوں گے جس کے اندر بہترین ماترہ میں وائٹامین ہیں ویٹامین اے ویٹامین c ویٹامین b1 b2 b6 b12 جیسے zinc magnesium calcium chromium selenium sodium iron بہترین دو سو دوستو کیول ایک چمچ روج کس کو لینا پورے پریوار کو دوستو یہ ایک بہترین ٹونک کی روپ میں کام کرے گا ایک آپ یہ مان لیں جتنا زیادہ کوئی بیماری سے اٹھا ہو بہت ہی کمجور ہو ایک مہینے کے اندر سفورتی دکھیں گے اور اگر ایک بار ریج بریز لینے کے بعد اگلا پڑکٹ اگر آپ میں ٹرائی کرنا ہو جس کو واقعی میں پھر دوارہ سے ہم کہ سکتے کہ کوئی بھی مرز کے رام بان کے روپ میں کام کر دوستو وہ ہمارا ہے سی بکتھون آج پوری دنیا میں دوستو دوارہ فیمس ہو چکا ایک نیا فروٹ ڈھونڈا اور سائنٹس نے پتا لگایا دوستو یہ ایک ایک لوتا ایک ایسا فروٹ ہے اور اینج کلر کا چھوٹا سا فروٹ ہوتا ہے اور یہ کہ ملتا ہے پہاڑیاں جہاں پر مائنس ڈگری ٹیمپریچر میں جندہ رہتا ہے مائنس چالیس ڈگری کے اندر بھی اور اگر کہیں ہیٹ ہو دوستو چالیس پلس ڈگری کے اندر بھی یہ بڑا اچھے سے رہ پاتا ہے اس کی یہ خوبیاں دیکھتے ہوئے جس کے اوپر شود ہوا دوستو پایا گیا اس کے اندر یہ سنجیونی بوٹی کے ساتھ کمپیریزن کر سکتے ہو یا تک ہمارے پردھان منطری موڈی جی نے اس کے اوپر کئی منت کے اوپر اس کے اوپر بولا ہے کہ صاحب وہ ہمارے لوگ ہمارے وہاں سیاچین کے جو پہاڑیوں میں جہاں پر مطلب پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اس ایریے کے اندر بھی وہاں پر سی بکتھان کے اوپر وہ لوگ ہلدی فٹ رہتے ہیں دوستو ایسا پڑکٹ جس کے اندر بہترین ماترہ میں انٹی اوکسیڈنٹ جب بھی کبھی آپ کو لگے کہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا مرض بہت ایزا ہو مطلب کوئی بھی تکلیف ہو دوستو سی بکتھان دیکھے دیکھے آپ یہ ترنت ہماری immune system کو boost up کرے گا کوئی بھی skin کی پر اور دوستو ایک omega 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 6 omega 9 بڑا famous ہے آج کے ڈیٹ کے اندر لوگ omega 3 omega 6 omega 9 کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے لئے الگ چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکن دوستو omega 7 omega 7 کے اوپر کوئی بھی پڑٹ کے اوپر اندر بنے ہی ملتا دوستو 3 6 9 ایسے پڑٹ کے اوپر جو آج کے محول کے حساب سے بنا پچھلے 3 مہینوں سے زیادہ سمیشہ ہو گئی ہمارا ہندوستان دوستو پورا دیش پورا ورلڈ ہلا ہوا ہے کس سے yes سب لوگ پریشان ہیں کوویڈ 19 سے سب لوگ پریشان ہیں کرونا کی اس کرونا نام سے دوستو اس کے لئے پرڈکٹ میں اتارا ہے بہت 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 رین اور یہ مجھے کی بات یہ نیچرل ہے اور یہ ہماری دیش کی آئرودہ کی سستہ ہے منیسٹری آف آئیوش گورنمنٹ آف انڈیا سے اپروڈ پرڈکٹ ہے سمپل دو ٹیبلٹ روز لے کے دیکھئے دوستو آپ کا امیون سسٹم کو ترند یہ بوسٹ آف کرے گا ہیلتھ کے بعد ہم بات کریں ہم چاہتے ہیں ہم ہمیشہ جوان دیکھیں ہم ہمیشہ فٹ دیکھیں ہمارا چہرے پہ گلو رہنا چاہئے لگتا ہے آپ لوگ کو یہ پر دوستو یہ چمک کیوں جگہ چمک کیلئے ہمیں چاہئے انٹی پولوشن کیٹ اور دوستو یہ انٹی پولوشن کیٹ بہترین پیکنگ کے ساتھ پیکنگ سے پتہ لگتا ہے دوستو ہمارے پاس یہ پورا کٹ آویلیبل ہے جس میں ہمارے پاس یہ پانچ پورکٹ آویلیبل ہیں یہ پانچوں کو جلدی سے کور کرتا ہوں یہ کیا کام کرتے دوستو پہلا کام کرتے کلیننگ ہمارے چہرے کے اوپر جتنے بھی گرد جتنی بھی دھول تیل کچھ بھی جمع ہوتا ہے دوستو پہلے کلیننگ کرتے کلیننگ کے لیے ہم لوگ کلیننگ والا پڑک کو استعمال کرتے جو آپ کو یہاں دکھ رہا ہے کرتے یہ ایکس فولیٹ کرتا سکرب کو ساف کرتا پھر اس کے بعد دوستو اب صفائی ہو گئی اب ہماری جو ریال سیلز ہیں دوستو اس کو ہم لوگ نریش کرتے طاقت دیتے خوراک دیتے خوراک دینے کے بعد اب ہم چاہتے ہیں کہ دوارہ سے پاکنگ ہو جائے یہ خوراک پہ چمک تھوڑی سی اور پولیش ہو جائے دوستو اس کے لئے پھر یہ برائٹنی فلویٹ رات کو سونے کے سمیے لگا کے صرف دو بوند دوستو وہ چمک برقرار رہے گی اس کے بعد کچھ ہمارے وہ لوگ ہمارے جن کی عمر چالیس کروس ہو گئی چالیس پچاس کے بعد ہم پاس یہ پڑکٹ ہے جو ہمارے پہلے کلیننگ کریں گے کلیننگ کے بعد ہم سکرب کریں گے سکرب کے بعد فیشل کریم استعمال ہوگی اور یہاں پر چوتھا پڑکٹ ہے جل پیک ہے دوستو پہلے والے میں کیا فرق تھا جو ٹائملی ریپیئر کے ہمارے پاس تھے وہاں پر ملتانی مٹی کا بیس تھا پلس اس میں وائٹامین سے ایڈ کیے گئے تھے بٹ یہاں پر چالیس پچاس سال کے لوگوں کے لئے جل کا ایک فیس پیک لگاتے ہیں یہ فیس پیک اس کو طاقت دیتا ہے ہماری سکن کو اور پھر اس کے بعد رات کو سونے کے سمیں ہائیڈریٹنگ فلویڈ دو بھون دگا کے سوتے ہیں تا کی 40-50 کے بعد ہماری سکن جلدی سے بڑھانا جائے رنکل نہ پڑے چمک برقرار رہے دوستو یہ ہمارا انٹی ایجنگ کٹ ہے اس کے بعد ہم لوگ آتے ہمارے وہ چیز جو جنرل ہمارے گھروں میں ساری خوبیاں ہو دوستو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے الوگراج جو سکن کا فرینڈلی ہے بادام آلیو کوکونیٹ چاروں کے میشن سے دوستو ملک باس سوپ بنایا 78% ٹی ایف مارکیٹ میں جنرلی 72% ٹی ایف 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 ہے ہمارا دوستو 78% ٹی ایف ایک بار کے والے یہ سابون استعمال کیجئے آپ کو یہ سابون ریگولر آپ کے گھر میں رہے گئے دوسرا استعمال کریں یا نہ کریں لیکن دوستو یہ بے جوائی کا ملک باس سوپ آپ کے باتروم سے باہر نہیں ہوگا اب اس کے اندر آپ چاہیں تھوڑا سا اور پریمیم برینڈ دوستو سیفرن سیفرن ہم جانتے ہیں کیسر دوستو کیسر کے اندر ٹرانسپیرن بہترین بڑی خوبی کے ساتھ بڑا سکن فرینڈ سموت نس کے لیے دوستو ہمارے پاس سیفرن سوپ بھی ایویلیبل ہے اب دوستو ہم لوگ آتے ہیں وائیل موز کے پڑٹ کے اندر جس میں فیس واش دوستو سکن فرینڈلی ہم نے بات کی ایلو ویرا دوستو ایلو ویرا بیس جو کی سکن کو طاقت دے سب ہی سکن ٹائپ کے ساتھ یہ بڑی دوستو فیس واش ہے چلدی چہرے کے اوپر ایکنے سمجھتے ہیں مہا سے نہیں ہونے دے گا پھر ہمارے پاس یہی ایلو ویرا بیس ہمارے پاس شاور جل ہے نہانے کے لیے پھر اس کے بعد ہم لگانا چاہتے ہیں سکن یا ایسی چمکتی رہے سکن لوشن دوستو وہی پیور ایلو ویرا سے بیس ہمارے پاس رچ انٹی راکسیڈنٹ اور ہب سے بنا ہوا ہمارے پاس سکن لوشن ہے دوستو لیڈیز ہی نہیں جنٹس بھی چاہتے کہ ہمارے بالوں میں طاقت لہے بال جلدی جھڑے نہیں بال سفید نہ ہو بالوں میں چمک رہے تو دوستو یہاں پر آئر ویڈک ہمارے پاس بی آر رچ آئل ہے جو بالوں میں وہ چمک برکرہ رکھے گا دوستو اس کے پاس آتے ہیں ہمارے پاس ٹود برش بچپن چارکول سے بنا ہوا ہمارے پاس ٹود برش ہے جو ہنڈر پس بائیو ڈیگری 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 جتنے باقی اب تک برا شاہ آپ نے یوز کے وہ پلاس ٹھیک سے بنے ہوئے تھا دوستو پلاس ٹھیک کبھی بھی اس دنیا سے ختم نہیں ہوتا لیکن اگر ہمارا یہ ٹود برش ہونے کے بعد آپ اس کو ختم کر کے پھینک یں جب بھی یہ جمین میں گرے گا دو سے تین بینے میں یہ برش ختم ہو جائے گا دوستو ایک اور اچھا بڑا پیارا پرڈکٹ ہے ہماری لیڈیز کے لیے وہ ہے ہمارا سینیٹری نیپکین دوستو پیکنگ سے پتا چل رہا ہے بڑا چھوٹا سینیٹری نیپکین اور دوستو یہ سینیٹری نیپکین در خوبی کیا ہے یہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پانچ نہیں دوستو آٹھ لیئر آٹھ لیئر سے بنا سینیٹری نیپکین ہے تاکہ اس کو ایکسٹرا پروٹیکشن ایکسٹرا کمفرٹ کس کو ہمارے گھر کی وہی لیڈیز کو مل سکے دوستو آپ کو میں ایک چھوٹی سی جانکار اور شیئر کرنا چاہوں گا آپ کو معلوم ہے ہماری انڈیان لیڈیز جنرلی یوٹی ای سے پیڈی رہتی مطلب یوٹی مطلب اس ایریے سے جنرلی کچھ نہ کچھ پراؤرم رہتی ہے جہاں کبھی سوکھا پن کبھی کھارش کبھی کچھ نہ کچھ پراؤلم اس کا ایک بہت بڑا کارن سینیٹری نیپکن دوستو ہمارا سینیٹری نیپکن یوز کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور جانکار دینا چاہوں کیونکہ جب بھی بلڈ کا ایک ڈروپ ہوا ان دنوں کے دوران دوستو اس میں بار بار یہ چلدی چینج ہونا چاہیے لیکن اگر اتنا ہائیلی پروٹیکٹڈ اگر ہمارا سینیٹری نیپکن ہوگا دوستو ایک بار استعمال کر دیکھئے ہماری گھروں کی ان مہیلاؤں کے لیے جن کے چہرے پہ خوشی چاہتے ہیں دوستو دوارہ کرونا کے بارے بات کریں کرونا سے آج ہم سب لوگ بہت ہی ڈرے ہوئے ہیں تو ہم سب لوگ آج کل بڑا کامن ہو چکا سینیٹائزر ہم سب چاہتے ہیں کہ جب بھی موقع ملے ہمارے ہاتھ دھلتے رہنے چاہیے دوستو ہمارے پاس بڑا بہتر نیچور ہمارے گھروں میں جتنے بھی پرسنل کی پرڈکٹ یوز ہوتے ہیں ان سب کی پیکنگ بڑی بڑی ہوتی ہے اگر میں آپ پیکنگ بڑی بڑی ہمارے پاس دھائی سو تین سو ساڑھے تین سو ایمل کی پیکنگ یہ وہ شاور جل یہ وہ شیمپو ہے جس کے بارے میں ہم نے تھوڑی دیر پہلے چرچہ کی تھی لیکن دوستو اب جب ہماری آج کل ٹرائبل بہت ہو گئی یہ سارے پڑکٹ ہمارے پاس چھوٹے پیکنگ کے اندر پچاس ایمل سو ایمل ڈیٹھ سو ایمل چھوٹے بڑے فینسی آپ دیکھ رہے ہو ان کی پیکنگ سے پتہ لگ رہا ہے دوستو بڑے پڑکٹ ہمارے پاس یہ سمال پیک میں بھی آویل بل ہیں اور یہ پچاس سو روپے سو ڈیٹھ سو روپے کے بیچ میں آپ ٹریول میں استعمال کریں گفٹ کرنے میں استعمال کریں دوستو اب ہم آتے ہیں ٹوٹھ پیسٹ کے اوپر پرانے جمانے میں ہمارے بجرک نیم کا استعمال کرتے تھے دوستو وہ ہی نیچرل نیم سے بنا ہوا ٹوٹ پیسٹ وہ ہی ساری خوبیوں کے ساتھ دوستو بڑی جلدی ہمارے پاس آنے والا ہے چائے کیا دن کی شروعات چائے سے ہو سکتی ہے کیا چائے ہماری جنگی کا جروری حصہ ہے دوستو جیسے صبح ہوا چائے کا من کرتا ہے جیسے سورج ڈوبا چائے کا من کرتا ہے جب دوست یار ملتے ہیں وہ ٹپری والے کے پاس جانے کا من کرتا ہے دوستو جیسے ہی ٹینشن ہوتی ہے چائے کا من کرتا ہے ہمارے دوستو وہ موڈ سویں کچھ بھی ہو چائے ہمارا اہم حصہ ہے لیکن دوستو یہ چائے اگر کڑک بڑیا ٹیسٹی چائے ہو دوستو ہمارے پاس چائے بھی ہمارے پاس آویلیبل ہے جو ہمارے ایموشن کے ساتھ بڑی اس کا سامنج سے بیٹھتا ہے اس کے علاوہ دوستو آج ہم چاہتے ہیں چائے آویلیبل ہیں اب دوستو ہم آتے ہیں سواد کے اوپر سواد کے اوپر دوستو ہمارا گھر کا ہمارے کچن کی جو دوستو سواد سارا سارا ہمارے جو بھی کھانے بنتے ہیں اس کے اندر خلدی دھنیا مرچی پاؤ بھاجی مسالہ چکن مسالہ گرم مسالہ دوستو جیسی آپ کو اس کی پیکنگ فوٹو میں نظر آ رہی دوستو ویسے اس کے ریزلٹ ہیں جتنا بھی آپ یہ مسالہ اب تک گھر میں استعمال کرتے ہیں آپ کی کچن کے اندر اس سے دوستو صرف آدھا لگے گا کیون آدھے کے اندر دوستو وہ ٹیسٹ وہ فلیور وہ رنگ دوستو ملنا شروع ہوگی لیکن کیول ایک بار استعمال تو کریں ککنگ آئل کے بغیر کھانا نہیں بنتا ککنگ آئل وہ جو ہمارے شریک کے لئے سوست ہو دوستو رائز بران آئل و ہیلتھ آگنیزیشن سوست تھے سب سے بڑا سنگ سست تھا بولتی ہے ہارٹ کو جو ہمارے کو فائدہ پہنچا ہے وہ کونسا ہے رائز بران آئل دوستو مارکٹ میں رائز بران آئل ہے لیکن بہترین کوالٹی کا بہتر دام کے ساتھ رائز بران آئل بہت جلدی آپ کے بیچ میں ہوگا اب ہم آتے ہیں دوستو ہم نے اپنا سواست دیکھا ہم نے پرسنل کیر دیکھا ہم نے سواد دیکھا رسوئی دیکھی اب چاہتے ہیں دوستو ہمارا گھر بھی چمکے دوستو یہ گھر کی چمک ہے کیونکہ ہمارے یار دوست مطر ہمارے گھروں میں آتے ہیں یہ بھی چمکتا رہے دوستو اس کے لیے بہترین کوالٹی کے ہمارے پاس کلینک کے ہمارے پردکٹ اویلیبل ہے جو ہمارے فرش کو چمکانے کے لیے پرول کلینر ہے ہمارے کپڑوں کو چمکانے کے لی لی دی ہمارے برتروں کو چمکانے کے لی دی واش لی ہے اور ہمارے باتروم کو کموڑ کو ساف کرنے کے لیے چمکتا رہے ٹوالٹ کلینر ہے دوستو یہ سارے کے سارے کیمیکل بیسٹ نہیں ہیں زیادہ نقصان نہیں کرتے ہمارے کپڑوں یا ہمارے کھر کو یوز کے لیے اب دوستو اگر اتنے بیتن کولیٹی کی پرڈکٹ ہیں اور اس کے ساتھ یوز کرتے ہوئے اگر ہمیں لگاو ہو جائے اور دوستو ساتھ میں پیسہ بھی بنے مطلب جب بھی کپڑے دھولیں جب بھی چائے پیئے جب بھی ہم لوگ نہائیں سابون استعمال کریں کچھ بھی کریں میں اور آپ کریں ہماری جیب میں پیسہ آئے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہو کہ پیسہ بھی بنتا رہے تو دوستو پرڈٹ کے ساتھ میں آپ ایک بار دے جوائے کو جانے دے جوائے کے پرڈٹ کو استعمال کریں استعمال تب کریے گا ایک پرسنٹ بھروسے کے ساتھ جب وہ سو پرسنٹ بھروسہ ہو جائے جیسے ہم نے آج آپ ڈسکس کیا تو شیئر جرور کیجئے گا آج آپ نے اپنا قیمتی سمیہ دیا دے جوائے کے ساتھ جڑنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پرڈٹ کو جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے ہم نے جانکاری لی میں کو بڑی خوشی ہے آپ نے دھررے کے ہوں گا پرڈٹ کو استعمال کیجئے اربین رشی آپ سے ازازت چاہے گا شبہ خیر آپ لوگ اپنے لائف میں سوست رہے پورا ورلڈ کے اندر سوست کی بہشا کو بتائیں کی ہم فٹ رہ سکتے کیونکہ ہیلتھ ایز ویلت آل دا بیس تین کیو